بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد صادق شاہر آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل ستاروں کے اثرات اور علم نجوم کی حیثیت کیا ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں اور علم نجوم کی حیثیت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے ساتھ ساتھ جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز کی اور بھی نفی کی ہے جس کو کہا جاتا ہے ان نو ان نو نکتر یہ ان نو چاند کی اٹائیس منزلوں کا نام ہے جیسے سورج گھومتا ہے اسی طرح چاند گھومتا ہے تو اس کے جو مدار ہیں منازل ہیں اس کو عربی میں ان نو کہتے ہیں جن میں سے ہر منزل کی مکمل ہونے پر صبح صادق کے وقت یعنی ازان کے وقت ایک ستارہ گرتا ہے اور دوسرا ستارہ اس کے مقابلے میں اسی وقت مشرق میں تلو ہو جاتا ہے جاہلیت کی زمانے میں عربوں نے دنیا کے تمام طبعی کاروبار کو ان ہی ستاروں کے ساتھ اس کے تلو اور غروب کے طرف منصوب کر رکھا تھا ان کی جو بھی کاروبار تھے جو بھی چیزیں تھی یہ سب اس کے تلو اور غروب کے اب یہ ستارہ تلو ہونے والا ہے اور یہ غروب ہونے والا ہے یہ گرنے والا ہے اس کی طرف منصوب کر رکھا تھا اور بعض اہل عرب بارش کے برسنے کو بارش کو منزل کی جانے منصوب کرتے تھے یہ مدار کی طرف یہ جو ستاروں کی مدار ہوتے تھے چاند کے اور کہتے تھے کہ فلا منزل کی وجہ سے فلا مدار کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے اور ستاروں ہی کو بارش کی سلسلے میں مؤثر حقیقی مانتے تھے یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بارش ہو رہی ہے یا ہوگی یہ فلا ستارے کی وجہ سے اور فلا ستارے کی وجہ سے فلا ستارے کی تعلق کی وجہ سے اور غروب کی وجہ سے یہ ہم پر بارش ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نوء فرما کر اس کی بھی مکمل نفی فرما دی کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی کہ ستاروں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے بارش ہو رہا ہے اور یا جو ہے اس کی کچھ اثرات ہیں اس کی بلکل نفی فرما دی اور اہل عرب کے اس گمان کو بلکل باطل اور بے بنیاد قرار دیا کیونکہ ایسا خیال اور ایسا نظریہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں حضرت اب حریر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے روایت ہے مسلم کی حدیث ہے ما انزل اللہ من السماء من برکت الا اصبح فریق من الناس بها کافرین ینزل اللہ الغیر فيقولون الكوکب کذا و کذا کہ جب اللہ تعالیٰ اسمان سے برکت والی بارش نازل فرماتے ہیں تو لوگوں میں سے ایک جماعت کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے ہوتی بارش ہے لیکن اس بارش کی وجہ سے بعض لوگ کفر میں مبتلا ہو جاتی وہ یوں کہتے ہیں کہ فلا اور فلا ستارے نے ہم پر بارش برسائی یا فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے اور حضرت زید بن خالد جوانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صل لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة السبحی بل حدیبیہ على اثر سمائن كانت من اللیلہ فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا اللہ و رسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بی وکافر فاما من قال مترنا بفضل اللہ و رحمتی فذالک مؤمن بی وکافر بالکوکب واما من قال بنوئی کذا وکذا فذالک کافر بی ومؤمن بلکوکب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کی موکر پر ہمیں سبو کی نماز پڑھائی اور اسمان پر رات کی بارش کے اثرات تھے یعنی رات کو بارش ہو چکی تھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف لوٹے اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بعضوں نے ایمان کی حالت میں اور بعضوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے بعض اس حالت میں اٹھے ہیں کہ وہ مومن ہیں اور بعض اس حالت میں اٹھے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا تو جس نے یہ کہا اور یہ عقید رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو یہ میرے یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے اور ستاروں کے مؤثر ہونے کا انکار کرنے والے ہیں کہ ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور جس نے یہ کہا یہ عقید رکھا کہ ہمارے اوپر فلا فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میرے یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں جو ستاروں کو محصر سمجھتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبتا من السحرزاد امازاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکی کہ جس نے علم نجوم سے کچھ حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا اور جتنا زیادہ حاصل کیا اتنا ہی جادو میں ترقی کی یعنی جتنا ارشاد میں لجوم حاصل کرتا گیا اتنا ہی جادو میں یہ ترقی کرتا گیا اس قسم کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کاروبار اور نظام میں ستاروں کو مؤثر حقیقی سمجھنا کہ یہی سب کچھ کرنے والے ہیں اسی سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک اور کفر ہے لیکن اگر یہ عقید رکھا جائے کہ مؤثر حقیقی حقیقت میں جو اثر دینے والا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہی ستاروں میں کچھ ایسی خیصیت رکھ دی ہیں جو دنیا میں دوسرے اصباب کی طرح ایک سبب کے درجے میں انسانی زندگی پر اثرانداز ہوتی ہے اس سے رہنمائی ملتی ہے جس طرح بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اُس کا ظہاری سبب بادل ہے اب بادل آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے لیکن بادل تو بارش نہیں برساتے بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح تمام کمیابیوں اور نکامیوں کا اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی چہد ہے لیکن ایسی طرح ان کمیابیوں اور نکامیوں کی سبب بن جاتے ہیں تو یہ خیالہ گرچہ خود تو شرک نہیں لیکن اول تو ان اثرات کی جسٹجو کرنے کے لیے علم نجوم کا حاصل کرنا اور اس علم پر اعتماد کرنا اور اس کی بنا پر مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنا بہرحال ممنوع اور نجائز ہے یعنی ان سے ایزے رہنوائی لینا کہ جتنی درجہ میں یہ جائز ہے اور جتنا حکم ہے تو پھر تو صحیح ہے اور احادیث میں اس کی ممانعہ تاہی ہے کیونکہ یہ چیز انسان کو آستہ آستہ ستاروں کی محصر حقیقی ہونے کی مشرقہ ناقید کی طرف لے جاتی ہے دوسرے یہ کہہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں کچھ خواس اور سرات رکھے بھی ہوں تو ان کے یقینی علم کا ہمارے پاس سوائے وہی کے کوئی راستہ نہیں یعنی ہمیں وہی کے ذریعے سے پتہ چلے کہ فلا ستاروں میں یہ خاصیت ہے یہ اثرات ہے یہ ہیں اور وہی ہم تک پہنچتی نہیں ہے اور وہی کا ذریعہ جو ہے اس علم کی تفصیلات نہیں پہنچی اور علم نجوم کی ماہرین کے پاس جو کچھ ہے وہ محض قیاسات اندازے اور تخمینے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ نجومیوں کی بشمار پیشنگوئیہ آئے دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہے اور اس کی بشمار مثالیں موجود ہیں اسی لیے علم نجوم کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مفیدہ غیر معلوم و معلومہ غیر معلوم مفید مفیدہ غیر معلوم و معلومہ غیر مفید یعنی اس علم کا جتنا حصہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں اور جتنا معلوم ہے وہ فائدہ مند نہیں چنانچہ بڑے بڑے لوگوں نے اس علم کے حاصل کرنے میں اپنی عمریں کپائی اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس علم کا انجام صرف قیاس تخمینی اور اندازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بہرحال یہ بات تو تشدہ ہے کہ علم النجوم کوئی یقین علم نہیں اور اس میں غلطیوں کے بے حساب احتمالات ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس علم کی تحصیل میں لگ جاتے ہیں حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں وہ اسے بالکل قطعی اور یقینی علم کا درجہ دے بیٹھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں اسی کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں اچھی اور بری رائے قائم کر لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اس علم کا جھوٹا غرور بعض اوقات انسان کو علم غیب کے دعوے تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس غیب کی خبری ہیں اور اس قسم کے پشنگوئیوں سے لوگ خامخا مختلف پریشانیوں اور وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ایک بفائدہ چیز کے پیچھے پڑھنا اسلامی شریعت کے روح اور مزاج کی بالکل خراب ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز بشمار خارابی قبائص ہے اسی وجہ سے علم نجوم کو ممنوع قرار دیا ہے کہ یہ خود انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے غیب کی خبر معلوم ہے بارش کا برسانا یا نہ برسانا برسانا غمی اور خوشی کی حالات بیجنا میز حق تارشانوں کی قدرت میں ہے لہٰذا ایسی فضول چیزوں میں پڑھنے والا اور اپنی ایمان کو خراب کرنے کی بجائے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم اور مضبوط کرنا چاہیے کہ خوشی آ رہی ہے غمی آ رہی ہے ہاتھ کی لکیروں سے ستاروں سے اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی شایع نشان ہیں اور ایسی فضول چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے اپنی ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ ستاروں کو مؤثر حقیقی سمجھنا کہ یہی اس کے اصل محرکات ہیں یہ تو شرک ہے اور مؤثر حقیقی اللہ تعالی کو سمجھتے ہوئے نجمیوں کی باتوں پر یقین کرنا بھی قبیرہ گناہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حق تالہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں لیکن یہ نجمی جو کر رہا ہے اس پر یار مجھے یقین ہے یہ بات بھی کچھ نہ کوئی صحیح کر رہے تو یہ قبیرہ گناہ ہے بلکہ بعد اوقات شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ ایسی باتوں پر یقین کرنا تو یہ بات ملہوز خاطر رہے یہ خاطر میں رہے کہ سورہ چاند اور دوسرے ستارے کی متعلق اتنے علم حاصل کرنا کہ جس سے نماز روزے کے اوقات اور قبلہ کی سمت اور سفر وغیرہ میں راستے کا معلوم ہو جانا یہ اس میں مدد حاصل ہو یہ گناہ نہیں ہے بلکہ حدیث اور روایت سے اس کی اجازت ملتی ہے اور قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی اتنا علم حاصل کرنے کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اتنا علم جائز ہے جس سے آپ عبادات اور اوقات اور سفر وغیرہ کے راستے جو ہے متحیل کر سکے اور بعض فقہانے بھی اس کی سرات کی ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا اور اتنا علم کے حصول سے کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ان اوقات کو جو ہے سیکھا جائے بہرحال علم نجوم ایک علم ہے اور جیسے کہ پہلے کھا گیا کہ مفید غیر معلوم و معلوم غیر مفید کہ یہ جتنا کسی کو معلوم ہے اس کا فائدہ نہیں اور جتنا معلوم ہونا چاہیے وہ کسی کو معلوم نہیں تو بہرحال سب کچھ کرنے والے کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالی کی ہے ستاروں اور چاند اور یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں یہ اللہ تعالی کی حکم کتابیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں